قریب لامے کی کوشش ہے اور آج کی اس جدید سطحیمے کے بہت ضروری ہے کہ عدب اور سائن سے دوسرے سے قریب تیسرہ حصہ ان کی اپنی غزنوں تازموں اور پتار وغیرہ بڑھیں جو ان کا اپنے اپنے لیے ہوئے ہیں جیسے یہ خود اپنی میں پیزاج کی خاطر میں ان کی شاہدی میں بھی ہوئی تھی واپنی وہی نفاصل سنیفہ اور ایک خاص معیت کی شاہستگی نظر آتی ہے جو یمیند جب آپ کی شاہری پروروین ہوتے ہیں تو آپ کے بے میں یہ بہت بر احسان جاتا ہے کہ شیر آننا آدم بھی کہہ سکتی ہیں اس لیے کہ ایسے شیر کہنے کے لیے بھی ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے یہ بات ہمارے ماں آپ کو سمجھتے ہیں ہمارے ماں خوبصورت ہے کوئی بھی ذرہ مسائی لہجے میں شیر کہنے لگے کو رو کرنے میں یہ تو بالکل پرنین شاہر کے لہجے میں شیر کہنے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اس لئے پرمین شاکر کی شخصیت کچھ اور آپ کی شخصیت وہ ہوئی نہیں سکتی کیونکہ ہر شخص کی شخصیت اندھا ہے اگر لہت ہو تو چونکہ ہر انسان کی شخصیت ہے تو وہ اپنے لہجے میں بات کرے گا آپ اس جیسی آواز اس جیسی لہجہ آپ چھانے کے باوجود نہیں منا سکتے نسرا صاحب موجود ہے اور وہ مختلف مقبوش ہو رہا ہے آواز میں کلام سناتے ہیں وہ فوراں کہنے کے نہیں ایسا ہو سکتا ہے مگر سچ مانئے کہ ایسا کرنے کے باوجود بھی وہ ضمیر چاثری نہیں بن جاتے یا دلاؤر فیلات نہیں بن جاتے تو یہ چیز سمجھنے والی ہے جو آرنا عالم کا کلام پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی آواز اور اپنے لہجے کو زندہ رہنا چاہا ہے چاہیے وہ آپ کو پسند آئے نہ آئے لیکن ان کو پسند ہے تو وہ اسی پر آئے نہیں چوتھے حصہ جو ہے وہ انہوں نے ایسے شخصیات کے بارے میں جو منظوم کہا یا ایسے شخصیات جنہوں نے کتاب کی تقریب کی اور رسلوں کو تشریف نہیں تو انہوں نے ان منظومات کو بھی اس کتاب میں شامل کیا ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آمنا عالم صاحبہ کوئی بھی کام صرف تقریب کے لیے اشعورت کے لیے مرنی کرتی ہے آنکار پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے لوگ تقریب میں آتے ہیں منظوم اظہارے خیال کی تقریب میں آپ کو اکھڑ جاتے ہیں کارکر میں دیتے ہیں یا کسی اور شخصیات کے لیے نام تقریب کرتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن آمنا عالم نے یہ تمام چیزیں اپنی کتاب میں شامل کی یعنی کہ وہ ان دمام چیزوں کو کون کرتی ہیں یا قبول کرتی ہیں کہ یہ چیزیں انہوں نے یہ چیزیں اس میں بہت بڑے بڑے شخصیات کے بارے انہوں نے اظہارے خیال کیا ہے جس میں مشتاکر مبنسکی صاحبی ہیں اکدار حسین صاحبی ہیں بانہ کلسیار نے یا اشواکرنس صاحبی ہیں تو ان تمام شخصیات کے بارے میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے اپنے جذبات کا ادھار کیا ان کو خراج جیسی بھی پیش کیا تو آمدہ حلق صاحبہ کی یہ کتاب جو ہے وہ مجموعی توافر ان کے سنجیدہ رویے اور سنجیدہ نزاج کی بہت اندگی سے ترجمانی کرتی ہیں باقی یہ بات بہرحال ہے کہ سائنس کو شیر میں ڈھالنا اتنا آسان بھی نہیں ہے جہاں آپ اس مشکل کام میں کامیاب ہوتے ہیں وہاں بہت خوبصورت شیر بنتا ہے جو پڑھنے والے سے داد پسکر کرتا ہے اور جہاں یعنی ایسی کوشش تھوڑی خام لے جاتی ہے تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ شیر تو ہوا لیکن اس میں شیریت نہیں کم رہے آمدہ حلق صاحبہ کی کتاب یقیناً ایسی نے کسے پڑھا جانا چاہیے اور یہ کتاب واقعی شعور پر دستک دیتی ہے یعنی یہ احساس بلاتی ہے کہ آج عام آدمی یہ سمجھے کہ مجھے سائنس کی اجازات سے یا سائنسی موضوعات اور مسائل سے کیا لینا دینا ہے لیکن جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں آپ کی فکر میں آپ کے محسوسات میں آپ کے احساسات میں آج سائنس اپنی تقریبی ہو چکی ہے کہ آپ اسے عدب سے عدب نہیں کر سکتے ہم تمام شخصیات کے شکر بزارے ہیں جو آج یہاں تشریف لائے ہیں محمود شان صاحب نے اس تقریبی صدارت کو گفت کرمائی پروفیسر صاحب انساری صاحب اس تقریب کے محسوسی نے ہمارے محسوسی نے ہمارے محسوسی نے اردادی زرپر صاحبی تشریف لائے ہیں اور ہمیں پھٹے کے لائے سے تو وہ اسٹیج پر تشریف لائے ہیں ہمارے تمام انبردین کا بہت شکریہ یہ نہایت مصروف شخصیات ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کل اکوال بھی ہے آج ہفتے کا دن ہے تو ٹریفک پرزارے بھی زیادہ ہوتا ہے چونکہ تلچے ہروں ہیں تو اس لیے بھی زیادہ آپ کو ٹریفک نظر آرہا ہے لیکن ہمارے تمام شخصیات نہ صرف تشریف لائے ہیں بلکہ وقت پر تشریف لائے ہیں اس کے لیے ہم ان سب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنے ہیں نزرہ صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ ایک محائل شکتہ اور صورت اندازم نے زیادہ کے پرائز انجام دے ہیں ہم ایک بات پیر آپ سب کا بہت شکریہ داتا ہے بہت شکریہ